نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہو قولی آج ہم پڑھیں گے ام مبشر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مبشر کچھ لوگ مبشر کہتے ہیں مبشر وہ ہوتا ہے جس کو بشارت دی جائے اور مبشر بشارت دینے والا خوشخبری دینے والا تو یہ ہیں سیدہ ام مبشر رضی اللہ عنہ ان کا نام ام مبشر ہے اس میں ایک چھوٹی سے مستیک ہے جس کو آپ کریکٹ کر لیں اپنی کتابوں میں بھی براہ بن معرور ان کے والد نہیں تھے ان کے شوہر تھے ٹھیک ہے اور یہ بات ہمیں کچھ دیگر قرائن سے پتا چلتی ہے کہ وہ ان کے شوہر تھے مثلا ایک حدیث میں آرہا ہے کہ براہ ان کے شوہر تھے اور ان کے شوہر براہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کس سے کی تھی زید بن حارسہ سے جو آپ کے موہ بولے بیٹے تھے تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ان کے شوہر تھے پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے اس سلسلہ صحیحہ ہی کی اس میں آتا ہے ام مبشر الانساریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبکہ وہ اپنے بعض حالات میں تھی اور وہ براہ بن معرور کی بیوی تھی تو اس حدیث میں 608 نمبر حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی اس سے واضح طرح پر پتا چلتا ہے کہ یہ براہ بن معرور کی بیوی تھی اور ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے یعنی براہ فوت ہو گئے تھے پھر اس کے بعد ان کی شادی غزر زید سے ہوئی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا بشر زہر آلود بکری کھانے سے فوت ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ براہ ان کے شوہر تھے اور ان کا بیٹا بشر تھا تو بشر بن براہ ٹھیک اور یہ زہریلی بکری کب کھائی گئی تھی جی غزر خیبر کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے خیبر میں آپ کو ایک بکری ہدیہ کی جو گھونی ہوئی تھی اور اس نے اس میں زہر ڈال دیا تھا یعنی زہر آلود کر دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ لوگوں نے اسے کچھ کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ کھینچ لو کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ زہر آلود ہے لیکن اس زہر کا اثر آپ کے اوپر مرتے دم تک رہا تھا لیکن بشر کے اوپر یہ زہر بہت تیزی سے اثر کر گیا اور وہ وہیں پر خوط ہو گئے تھے پھر ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ان دنوں میں ام مبشر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا گمان کرتے ہیں میں اپنے بیٹے کے متعلق یہی سمجھتی ہوں کہ زہر آلود بکری وہ جو اس نے آپ کے ساتھ خیبر میں کھائی تھی اسی سے وہ متاثر ہوا تھا تو آپ نے فرمایا مجھے بھی اپنے متعلق اسی کا گمان ہے اور یہ وقت آگیا ہے کہ میری شہرگیں کٹ رہی ہیں یعنی زہر کے اثرات مجھ پر پڑ رہے ہیں پھر علامہ علمانی نے اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ میں کہا ہے کہ ام مبشر بنت برا تباعت کی غلطی ہے یعنی یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے صحیح یہ ہے کہ وہ برا کی بیوی ہیں ٹھیک اور کسی اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان کے والد تھے یعنی برا جو تھے ایک حدیث من کا نام ام بشر بن البرا بن معرور بھی آ رہا ہے یعنی بشر جہاں وہ برا کے بیٹے ہیں ٹھیک یعنی ان کے بیٹے کے والد ہیں ان کے والد نہیں ٹھیک اور تہذیب تہذیب میں ان کے والد کا نام سیفی یا قیس ذکر کیا گیا ہے کن کے والد کا ام مبشر کے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ برا بن معرور کی بیوی ہیں دمیاتی کہتے ہیں کہ ام مبشر کا نام جوہینہ بن تسیفی بن سخر ہے یہ برا بن معرور کی بیوی ہیں اور ان کے دو بچوں کی ماں ہیں بشر اور مبشر اور برا کی وفات کے بعد ان کے شہر زید بن حارسہ تھے اور اسی طرح ابن عبدالبر نے بھی یہی کہا ہے اور ابن حضر کہتے ہیں کہ ابن عبدالبر نے جو انہیں ام بشر بن تل برا بن معرور کی بیٹی کہا ہے تو یہ لکھنے مغلطی ہوئی یہ ان انصار میں سے تھے جن کا انتخاب اقبع فانیہ کی رات بطور نقیب کیا گیا تھا ان کے دوسرے شہر کا نام زید بن حارسہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی اور ان تین عمراء میں سر فہرس تھے جن کو اس لشکر کا امیر نامزد کیا گیا تھا جسے رومی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے مقام موتا کی طرف بھیجا گیا تھا کعب بن مالک کہتے ہیں یاد رہے کہ کعب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اقبع ثانیہ میں حاضری دی تھی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی تو وہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں جو ان کے خاندان کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالتا ہے کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے مشرقین کے حمراہ حج کرنے کی غرص سے روانہ ہوئے اس دور میں تو سب ہی حج کرتے تھے مسلم تو بہت تھوڑے تھے مدینہ میں اور باقی مدینہ والے یا یہود تھے یا پھر مشرقین میں سے تھے تو وہ لوگ چونکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے اس لیے باقاعدہ ہر سال حج کے لیے آتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے ہم نے نماز پڑھی اور کچھ مسائل سمجھے ہمارے ساتھ براہ بن معرور بھی تھے یہ ہمارے سردار تھے ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے کعب بن مالک نے اقوی ثانیہ کی بیعت کا قصہ کچھ اس طرح بیان کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی قرآنی آیات پڑھی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلانے کے بعد فرمایا اُبَائِعُكُمْ عَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ میں تمہاری بیعت اس شرط پر لیتا ہوں کہ تمہیں میری حفاظت اسی طرح کرنا ہوگی جس طرح تم اپنی عورتوں اور بچوں کی لڑکوں کی حفاظت کرتے ہو بیٹوں کی حفاظت کرتے ہو یہ بیعت کس کے لیے تھی کیوں بیعت ہو رہی تھی بیعت اقوی اولا اور بیعت اقوی ثانیہ گھاٹی میں ایک پہلی بیعت ہوئی پھر دوسری اور یہ دوسری بیعت کی بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنا اب مشکل ہو گیا تھا اس لئے آپ طائف کی طرف گئے تھے کہ شاید وہاں کے لوگ آپ کے پیغام کو قبول کر لیں اور آپ مکہ چھوڑ کر طائف چلے جائیں لیکن طائف کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا اور آپ کو سخت تکلیف دی اور ان کی طرف سے ایک طرح سے آپ نا امید ہو کر لوٹے اس کے بعد جب حج کا موقع آتا تو آپ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے قبائل کی لوگوں سے ملاقات کرتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تو ان میں جو سب سے زیادہ ریسپٹیو لوگ تھے وہ مدینہ کے تھے اور پھر ان سے مزید بات چیت پڑھی اور ابتدا میں بیت اقبہ علا میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ سے بیعت کی اور پھر کچھ لوگ بیت اقبہ ثانیہ میں اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی لیکن آپ نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ اس شرط میں میں مدینہ آوں گا اگر تم میری حفاظت کرو گے جیسے تم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو یہ آپ نے کیوں کہا تھا ان سے اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی آپ تو اللہ کے رسول تھے اور آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالی کی حفاظت ہی کافی تھی اس بات پہ کیوں وعدہ لیا جا رہا تھا کہ اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے کیا بات آپ کی ذہن میں آتی شابش ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توقع کے خلاف نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاحب بصیرت تھے آپ کو معلوم تھا کہ مکہ سے نکلنا مسائل کو ختم نہیں کرے گا بلکہ جب آپ مدینہ جائیں گے تو مکہ والے اپنی دشمنی میں اتنے پکے ہیں کہ وہ پیچھے آ کے بھی لڑیں گے تو مدینہ والے مشکل میں پڑیں گے ایسا نہ ہو کہ مدینہ والے آپ کو لے جائیں اور کل کو جب یہ مشکلات پڑیں تو وہ آپ سے دسبردار ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کو تو پناہ دے سکتے ہیں لیکن آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس لئے آپ نے جانے سے پہلے معاملہ تیہ کر لیا ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ واضح بات نہیں کرتے کھل کر بات نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چلو ابھی یہ معاملہ تو کرلو پھر اگلا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ ابھی اگر یہ مجھے دعوت دے رہے مدینہ آنے کی تو چلو میں ان کی دعوت قبول کر لیتا ہوں چلا جاتا ہوں اور باقی کل وہاں جا کے بات کرلوں گا کہ تم میری حفاظت کرو یہ نہیں کیا آپ نے بلکہ واضح اور صاف بات کی تاکہ مدینہ والے سوچ سمجھ کر آپ کو لے جائیں کہ کل ان کو جو مشکلات پیش آنے والی ہیں اس کا انہیں ابھی سے اندازہ ہو اور اس کے لئے ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہت اہم اصول سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ کہ کسی سے بھی کوئی کام لینے کے لیے اس کو ذہنی طور پر تیار کرنا بہت ضروری ہے ذہنی تیاری یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کہیں کوئی پودا اگانا چاہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کوئی ٹری وغیرہ پلانٹ کیا تھا کسی نے کوئی پودا لگایا الحمدللہ کچھ ہاتھ کھڑے ہو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے اللہ کرے آپ کے پودے خوب پھلیں پھولیں بار آور ہوں تو یہ بتائیے کہ پودا لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑا زمین کو تیار کرنا پڑا کیسے تیار کیا آپ نے جی کھود کے اس کو نرم کیا پھر اس کے ساتھ اور کیا کیا پانی دیا اگر آپ نرسری سے پودا لاکر زمین کے اوپر رکھ دیں کہ یہ خود ہی جگہ بنا لے گا آپ نہیں اور خود ہی اگ جائے گا آدھت ہوگا وہ تھوڑا سور اگ جائے گا تو ایسے نہیں اگتا زمین تیار کرنی پڑتی ہے چاہے بیچ ڈالنا ہو چاہے پودا لگانا ہو یعنی کسی بھی طرح آپ اس میں کچھ پلانٹ کرنا چاہیں تو اسی طرح انسان اس سے بھی زیادہ نازک چیز ہوتے ہیں یعنی اس سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں اور انسانوں سے کوئی کام لینا آسان نہیں ہوتا اکثر ماہیں اس اصول کو بھول جاتی ہیں وہ بچوں سے جو کروانا چاہتی ہیں بس حکم چلاتی ہیں کہ میرا حکم ہے بس کر لو دل مانتا یا نہیں مانتا بس میرا حکم ہے اس طرز عمل سے کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی آ کے صرف آپ پر حکم چلا دے بچہ انکار کر دیتا ہے بیزار ہو جاتا ہے ربیلیس ہو جاتا ہے اور دل میں رسپیکٹ نہیں رہتی بعض وقت ماں باپ کے لئے نفرت بھی پیدا ہو جاتی کہ یہ کیا بات ہوئی بچہ اس کے لئے تیار نہیں ہوتا اس کے لئے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور پھر وہ آہستہ ایسا سملتا ہے چاہے وہ بعد میں ایکسپٹ کر ہی لے لیکن اس کے لئے مشکل پیش آتی تو اس کے لئے کیا بہتر ہے وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے ان کو پہلے سے ہی ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ آپ کہتے ہیں کہ براہ بن معرور آگے بڑے اور یہ سب سے پہلے آگے بڑے تھی عمی مبشر کے شوہر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا ہاں مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بیعت قبول کریں ہم نسل در نسل لڑائیوں کے دھنی اور اسلے کے دلدادہ لوگ ہیں یعنی ہمیں لڑنا کچھ مشکل نہیں ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے آپ کی مدد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بارہ نمائندے منتخب کر لو جو اپنی قوم کی نمائندگی کریں یعنی بارہ ان چارجز اپنے مقرر کرو اپنے میں سے جو قوم کے نمائندہ ہوں یہ نمائندے مقرر کرنے کی کیا حضرت پیش آئی تھی یہ کونسا اصول ہے ایک اورگنائزیشن ایک مانیجمنٹ کا ایک اصول ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں لوگوں کے کام کرنے کے اور ہر گروپ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے کسی بھی مانیجمنٹ میں آپ دیکھیں اور پھر وہ ایک پیرامیٹ کے شکل میں نیچے زیادہ لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر اور پھر ان کے اوپر پھر ان کے اوپر تو اس طرح کام کرنا آسان ہوتا ہے اور انفرمیشن کا فلو نیچے سے اوپر تر اوپر سے نیچے تک آسانی سے ہوتا ہے اور بھی بہت سے فائدہ ہیں آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں یہ چیز پہلے سے بھی موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خاص طور پر جو لوگوں کو منظم کیا اس کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ملتی ہے انہوں نے بنی اسرائیل کو کیسے منظم کیا تھا بارہ قبیلوں میں اور یہاں بھی آپ نے بارہ گروپس کی شکل میں ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے قبائل کے نمائندے مقرر کریں اس میں خواتین میں سے کسی خاتون کا نام آپ کو یاد ہے کہ جو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے خطیبت النساء شاہ باش اسماء بنت یزید ایسا وہ خواتین کی نمائندہ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہہ لگی کہ میں ان سب کی طرف سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہیں انہوں نے کچھ سوال کیے تھے آپ سے آ کر کہ مرد تو جہاد پر جاتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں اور مسجدوں میں جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم گھروں میں ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بچوں کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو وہ تو سارا عجر لوٹ گئے ہیں اور ہمارے لئے کیا ہے ہم صرف گھر کے کام کر کے کیا کوئی عجر پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اپنے فرائض پورے کرو اور ان کے پیچھے صحیح طریقے پر اپنی زندگی بسر کرو تو تمہارے لئے وہ سب عجر ہے جو وہ باہر جاگر کماتے ہیں کیونکہ تم گھروں میں ایک طرح سے ان ساری ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہیں تو یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ کس کا مقام کہاں پر ہے اور کس کو کس وقت میں کس کام کرنے کی ضرورت ہے عجر تو ہر انسان کی نیت اور کام کی کوالیٹی پر ہوتا ہے بعض وقت ایک چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور بعض وقت بڑے بڑے کام جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو کس چیز کی طرف جانا چاہیے کوالیٹی اور اخلاص کوانٹیٹی تو پھر جتنی ممکن ہو اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ کہ وہ جسے آتا ہے نیک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا اس انسان سے کہ جب وہ کام کرے تو اس کو پختگی کے ساتھ کرے ایت قرح اتقان ہو اس کام کے اندر امدہ طریقے سے کرے انہیں سر سے اتارنے والی بات نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی قوم کی نمائندگی کریں بارہ نمائندے منتخب کر لیں تو انہوں نے ایسا کر لیا فوراً نو نمائندے خزرج قبیلے میں سے اور تین آس میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نمائندوں سے فرمایا تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو جس طرح کے ہواری عیسی ابن مریم علیہ السلام کی کفالت کے ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا قفیل ہوں یعنی تم لوگ مدینہ والوں کو دیکھو گے اور میں جو میرے ساتھ حجرت کر کے آئیں گے ان کا میں قفیل ہوں گا سب نے بیق زبان ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ منظور ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا نا کہ جو جو ذمہ دار تھے وہ مختلف موقعوں پر مشاورت میں شریک رہے جیسے جہاد کے لئے کوئی کال آتی تو ہر جو ذمہ دار تھا وہ اپنے اپنے قوم کا ذمہ دار ہوتا تھا اور ان کو ساتھ لے کر نکلتا اور براء بن معرور جو تھے یہ بنو سلمہ میں سے تھے کعب بن مالک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے براء بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی پھر یہ کے بعد دیگرے ساری قوم نے بیعت کی پھر یہ سب قیمتی خزانہ حاصل کر کے رازی خوشی مدینہ منبرہ کی طرف واپس لوٹ آئے ایمان سے بڑھ کر مدینہ منبرہ میں تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے کہ اب آپ کب آتے ہیں یعنی تیاریاں ہونے لگی لیکن براء بن معرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منبرہ آمد سے پہلے ایک مہینہ تقریبا سفر کے مہینے میں وفات پا گئے یعنی کہ اگرچہ یہ سابقین میں سے تھے انہوں نے سب سے پہلے اٹھ کر آپ کی بیعت کی اور نقیب بھی بنے لیکن آپ کی آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براء بن معرور کی وفات کا پتہ چلا تو آپ ان کی قبر پر گئے اور ان کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا بھی کی تو سیدہ ام مبشر انصار کی بڑی جلیل القدر صحابیات میں سے تھی ان سے تقریبا دس احادیث بھی روایت ہیں ان کے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا آپ کو یعنی اس سے آپ کو ان کی شخصیت پہچاننے میں مدد ملے گی کہ کس قسم کی خاتون تھی اب واقعہ آپ سن لیجئے اور غور کرتے جائیے ان کی شخصیت پر کہ اس میں کیا نمائی فیچر سے پھر آخر میں مجھ سے شیئر کیجئے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نرم گفتار اور حسن کردار کی حامل بہترین اخلاق کی مالک اور فیاض خاتون تھی اسلام کے بارے میں جب سنا تو ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے کچھ عورتوں سے بھلاقات کی جو ان سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی پھر مردوں سے بھی انہوں نے اسلام کے بارے میں جانا کہتے کہ انہی دنوں میں جب ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا اسلام قبول کرنے کا تو طائف کے ایک کافلے کا گزر ادھر سے ہوا یعنی مدینہ کی طرف سے وہ گزرے تو ان کی عورتیں مدینہ آئیں یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے ہجرت نہیں ہوئی تھی ام مبشر طائف کے اس قافلے کی ایک عورت کو اپنے گھر لائیں اور اس سے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنے لگی معلوم کرنے لگی ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہی وہ کچھ اس طرح کی تھی ام مبشر آپ خواست طائف کی رہنے والی یعنی ہاں بہی رہتی خاتون ہاں میں اور میرے خاندان کی تمام لوگ طائف کے باشند ہیں ام مبشر طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے کتنا دور ہے خاتون زیادہ دور نہیں ام مبشر کیا مکہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی خاتون ہاں وہ شخص عرب کے مشہور خاندان قرآش سے تعلق رکھتا ہے اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور بہت ہی پیاز ہے لوگوں کا ہمدرد ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کی دعوت دینے والے کی خوبیاں کیا ہونی چاہیں کون لوگ اسلام کے اچھے نمائندے ہوتے ہیں کہ وہ خاتون جو طائف کے رہنے والی انہوں نے آپ کے بارے میں کیا سن رکھا ہے کہ آپ کیا ہیں بہت فیاز ہیں لوگوں کے ہمدرد ہیں اور ان کے خاندان کا بڑا اثر و رسوخ ہے کیونکہ آپ قرآش کے ایک موزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اس شخص کا نام محمد ہے یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت کا منصب عطا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ بہت جو قابت اللہ میں سالہ سال سے پڑے ہیں محض بیکار ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں نہ کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں اس نے پر یاد رس سمجھنا ان کے آگے سر جکانا اس شرک کا ارتکاب کرنا ہے اور یہ ہے کہ وہ طائف بھی گئے تھے انہوں نے طائف کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن طائف والوں نے ان پر پتھر برسائے ان میں مبشر کہتے ہیں کہ ان کے حامیوں کی تعداد زیادہ ہے یا کم ہے ان کے فالورز کتنے ہیں خاتون کہتے ہیں سنا ہے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے البتہ جو حمایت کرتے ہیں وہ بہت ثابت قدم ہیں جو ساتھ ہیں وہ بہت مخلص اور سچے ہیں انہیں لوگ تقلیب بھی پہنچاتے ہیں اور ہر طرح سے اللہ کے دین سے باز رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر وہ کسی کی نہیں مانتے وہ اپنی بات پر پوری طرح سختی سے پابند ہیں اور وہ بھی اللہ کی وعدانیت کی پرزور تبلیغ کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس گفتگو کے بعد وہ عورت تو چلی گئی لیکن ام مبشر کے دل میں اسلام کو مزید سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی مکہ سے کوئی بھی شخص اگر مدینہ آتا تو یہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگتی اس اسنا میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کو بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی آپ کو دیکھوں اور آپ سے ملوں چند روز بعد حبشہ سے کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے یعنی جو لوگ مکہ سے حبشہ گئے تھے واپس مکہ نہیں بلکہ وہاں سے مدینہ پہنچ گئے تو انہوں نے ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور دین کے بارے میں معلومات نہیں اور پھر دن بدن ان کا شوق بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے تشریف لے آئے اور آپ کے آنے پر فوراں ہی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے تحقیقی مزاج کہ فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کی جانا سمجھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو شخص تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے اس کا طرز عمل دوسروں سے کس طرح مختلف ہوتا ہے وہ ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے وہ پھر اس رستے سے ہٹتا نہیں ہے لوگ اس کو جتنا بھی پھر بہکائیں پسلائیں اس کو فتا ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں ابراہیم علیہ السلام نے جسے ستارے کو دیکھا چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ کی بہدانیت کا دعوی علل اعلان کیا اور قوم سے پوری طرح بزاری اختیار کی تو یہ سارے سٹیپس کس طرف لے جا رہے تھے آپ کی یقین میں اضافہ کر رہے تھے اس کے بعد لوگوں نے آگ میں پھینکا تو بھی حق پر جمع رہے کیونکہ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آگئی تھی کہ نہ کوئی ستارہ خدا ہے اور نہ چاند اور نہ سورج اور نہ کوئی اور آبجیکٹ اللہ تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا تو دیکھیں ہم لوگ عام طور پر کیسے مسلمان ہیں سنیں سنائیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں اس لئے ہم مسلمان ہیں اور بہت سے لوگ اس لئے مسلمان نہیں کہ اُن کے ماں باپ مسلمان نہیں تو کیا اتنا کافی ہے کہ بس ہمیں یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ماں باپ مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو بس کافی یہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ کیا کریں اس بارے میں علم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تاکہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس راستے سے ہٹا نہ سکے یعنی اس میں میسیج یہ ہے کہ ہم سب کو صرف ربائیتی مسلمان نہیں ہونا ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کسی اور محول میں جائیں گے اور لوگ کچھ اور باتیں کریں گے تو آپ ان کے پیچھے لگ رہیں تو ہمارا ذہن محض ایک فالور کا ذہن نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں جو سوال آتے ہیں ان کے جواب ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہمارا یقین اچھی طرح پختہ ہو جائے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ادھر ادھر نہ ہٹا سکے جی صحیح یعنی اس نے اسلام کے بارے میں ڈیریکٹ پوچھنے سے پہلے یہ پوچھا کہ تم ہو کہاں سے اور وہ جگہ ہے کتنی دور تاکہ یہ پتا چلے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود کتنا جانتا ہے اگر اس کو خود ہی کچھ پتا نہیں تو پھر اس سے پوچھا بھی بیکار ہے اور کچھ جی ہاں فیاضی جو ہے دینے والا ہونا سخی ہونا یہ ایک بہت بہترین کوالٹی ہے فیاض صرف وہ شخص ہو سکتا جو دوسروں کا خیر خواہ ہو ہم درد ہو پھر وہ خیر کی تلاش میں بھی ہوتا ہے اور اس سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ پھر جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے جو دوسروں کا بھلا کرنے والا ہوتا ہے اللہ سبحانو تعالی اس کا بھلا کرتے ہیں مدینہ کا محول مکہ سے بلکل مختلف تھا مدینہ میں ان لوگوں کا ایک حجوم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ سیکھنا چاہتے تھے جاننا چاہتے تھے آپ کے مددگار بننا چاہتے تھے مکہ میں کیسے لوگ تھے جو دور جانے والے تھے لیکن مدینہ میں قریب آنے والے اسے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ وقت ایک طرح نہیں رہتا تو انسان جس بھی سیچوئیشن میں ہو اس کے مطابق کوشش اس بات کی کرے کہ جو بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو تو عمر مبشر کا شمار بھی ان خوش نصیب خواتین میں ہوتا ہے جو مہاجرین کے گھروں میں جا کر ان کی خدمت کرتی ہیں یعنی ان کی عورتوں کی خدمت کرتی ہیں ان کے گھرے لو معاملات میں ان کا ہاتھ بٹاتی انہیں ضروریات کی چیزیں بازار سے لا کر دیتی اپنی گرہ سے بھی ان کی مدد کرتی تو اس سے آنے والی جو مہاجر خواتین تھی وہ ان کے کردار سے ان کے اخلاق سے بہت متاثم ہوئی صحابہ کے بارے میں تو ہمیں ملتا ہی ہے کہ انہوں نے مہاجرین کی بہت مدد کی خدمت کی لیکن جو انصار کی خواتین تھی وہ بھی کچھ پیچھے نہ تھی عمر مبشر کے خاندان کے لوگ بھی اسلام کی نعمت سے فیضیاب ہوئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا جنگوں میں بھی پیش پیش رہے ان کے شوہر کی تو حالت یہ تھی کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروح رہتے مدینہ کے نواح میں ان کے خجوروں کا ایک باغ تھا مہاجرین کے لئے اپنے باغ سے خجوریں لاتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے اور وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیتے ان کے شوہر براہ بن معرور کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زید بن حارسہ سے کی حضرت زید بن حارسہ سے اور کس کی شادی تھی حضرت زینب کی شادی تھی تلاق ہو گئی تھی سید عمر مبشر انصاری صحابیہ تھی ان کی شادی زید بن حارسہ کے ساتھ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں ہی شادی ہوئی ہے اور حضرت عائشہ اس وقت موجود ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی زید بن حارسہ کو کسی لشکر میں بھیجا تو آپ نے اسے اس لشکر کا امیر نامزد کر دیا اگر وہ زندہ رہتے تو آپ انہیں خلیفہ نامزد کرتے یعنی حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر چہیدے تھے اتنے محبوب تھے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی سریعہ بھیجنا ہوتا کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی قیادت آپ اسے زید کو دیتے اور آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو ایک لشکر کا قائد بنایا تھا ان کا نام کیا تھا اسامہ اور کس طرف بھیج رہے تھے ان کو حضرت زید کہاں شہید ہوئے تھے کس جنگ میں مہتہ میں تو انہی کے بدلے کے لیے بھیج رہے تھے اسی علاقے میں بھیج رہے تھے زید بن حارسہ کو جنگ موتہ میں شہید کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے تین افراد کے نام لیے کہ یکے بعد دیگرے ان تین کو امیر لشکر قرار دیا جائے ان کے حق میں دعا کی لشکر روانہ ہوا اور لشکر کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو اللہ کی مرضی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملی تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے آپ نے حکم دیا الصلاة جامعہ یعنی نمازوں کے لیے تو آزان ہوتی ہے تو نماز کے علاوہ اگر کسی اور وقت میں آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو آزان نہیں دی جاتی تھی اس وقت پر یہ الفاظ بولے جاتے تھے الصلاة جامعہ لوگ یہ سن کر جاگ در جاگ مسجد میں جمع ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آج میں تمہیں غازی لشکر کے بارے بتانا چاہتا ہوں سنو لشکر اسلام روانہ ہوا دشمن کے ساتھ نبرد آزمان ہوا زید بن حارسہ کو شہید کر دیا گیا اس کے لیے مخبرت کی دعا کرو تو لوگوں نے دعا کی پھر جنڈا جعفر بن ابی طالب نے پکڑا دشمن پر حملہ آور ہوا اور یہ بھی دادش شجاعت دیتا ہوا جامعہ شہادت نوش کر کے آپ کو معلوم ہے کہ دائیں ہاتھ میں پکڑا جنڈا تو دائیں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا تو وہ کٹ گئے تو انہوں نے اپنے دونوں کندوں کے ساتھ اس کو اور موہ کے ساتھ سہارہ دے کر پکڑے رکھا گرنے نہیں دیا پھر جنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا اس نے میدان میں اپنے قدم جمع لیے وہ بھی دشمن کے خلاف خوب لڑے اور بالاخر شہید ہوئے ان کے حق میں بھی دعا کرو تو لوگوں نے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خالد بن بلید نے آگے بڑھ کر جنڈا پکڑ لیا وہ لشکر کے عمرہ میں سے نہیں تھے انہوں نے اس وقت خود کو امیر قرار دے دیا کیونکہ کسی کے تو آگے بڑھنا ہی تھا اگر ایسی کوئی قیفیت ہو کہ ایک کے بعد ایک ذمہ دار نہ رہے تو انسان یہ سوچتا رہے کہ اس کام ہی ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اب کوئی اس کام کا ذمہ داری نہیں جو شخص سمجھے کہ اس کے اندر اہلیت ہے اسے آگے بڑھ کر ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے یعنی کہ دین کی خدمت کو کوئی بھی کام یہ تو میدان جنگ میں میدان جنگ کے علاوہ کہیں بھی ہو کوئی جہاں پر بھی آپ ہوں جہاں آپ سمجھیں کہ آپ دین کی خدمت کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے جسے کوئی بچی کوئی کلاس شروع کرتی اپنے گھر پر اپنے کہیں ورک پلیس پر یا کہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو جاتی یا ٹرانسفر ہو جاتی یا کہیں ادھر ادھر چلی جاتی تو پیچھے سے عموماً کیا ہوتا ہے پھر کلاس بند ہو جاتی کیوں کیونکہ جس نے شروع کی وہ چلا گیا تو کیا ایسا ہونا چاہیے کیوں کام تو نہیں رکنا چاہیے اصل میں دین کے کام کو ہم اپنا کام نہیں سمجھتے اس لئے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی کہے گا تو پر ہم کر لیں گے ہمیں خود کو پیچھ نہیں کرنا تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خود کو پیچھ کرنا چاہیے کہ مجھے یہ کام آتا ہے اور میں اس کے لئے تیار ہوں اور اگر آپ کی خدمات نہ بھی قبول کی گئی تو بھی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں کیونکہ آپ کو اس نیت کا پورا پورا عجر مل جائے گا آپ دیکھیں کہ امیر کے بغیر کیا کوئی لشکر لشکر ہو سکتا وہ کیا بنتا ان سب کا کوئی ڈائریکشن دینے والا تو ہونا چاہیے تھا تو خالد بن ولید ایک ماہر سپسہ لار تو انہوں نے ذمہ داری لے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اوپر اٹھائیں اور فرمایا اللہم مہو سیفم من سیوفک فمتصر ہو الہی وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد فرما تو اسی لئے ان کا نام کیا تھا خالد سیف اللہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک روایت میں فمتصر بھی کے الفاظ بھی ہیں یعنی الہی اس کے ذریعے سے غلبہ عطا کر اس دن سے ان کا نام سیف اللہ مشہور ہوا امیر مبشر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات امیر مبشر کے فضائل اور مناقب کو یہ بات بھی اجاگر کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جا کر دیتے اور کس کے گھر تشریف لے جاتے تھے آپ امیر سلیم اور امیر حرام اور یہاں یہ کوئی معمولی سا عزاز ہے کہ کسی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں سوچیں ذرا اگر آپ کے گھر میں آئے تو پاگل ہو جائیں گے پھر کیا کام کریں گے پاگل ہوگی پاگل تو ہونا ہی نہیں پاگل ہونے سے تو پناہ مانگے تو یہ ان خوشکسمت صحابیات میں سے ہیں جن کے گھر آپ تشریف لے جاتے اور شاید اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ زید بن حارسہ کی بیوی تھی امام مسلم نے ابو زبیر سے روایت کیا اور انہوں نے جابر سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر مبشر انساریہ کے خجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے تو اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مالدار خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مبشر سے پوچھا یہ خجوروں کے درخت کسی مسلمان نے لگائے ہیں یا کافر نے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مسلمان نے لگائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فیأکل منہ انسان ولا دابت ولا شیئن الا کانت لہ صدقہ کوئی مسلمان جب درخت لگاتا ہے یا کوئی فصل کاش کرتا ہے اس کو کوئی انسان جانور یا کوئی چیز کھاتی ہے وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے اب جنہوں نے تو پودے لگائے پچھلی دفعہ کی بات کے بعد انہوں نے تو اپنے لئے صدقہ کا انتظام کر لیا اور جو پیچھے رہ گئے وہ اب بھی کچھ لگا لیں آج بھی بارش ہوئی ہے شاید ابھی بھی چل پڑے اور کچھ نہیں آپ کے گھر میں دھنیا ہے دھنیا ہے ثابت دھنیا آپ ایسا کریں کہ تھوڑی سے ایک ٹوٹاوہ گھڑا جو پیدا ہوتا نا وہ لے لیں کوئی گملا لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں اس میں تو ٹھوٹ مٹی ڈال کے اس کے اندر دھنیا کے بیج ڈال دیں اور اگلے ہفتے آ کے بتائیں کہ ان بیجوں کا کیا ہوا ہم وہ کھل اٹھتے ہیں وہ بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں اور کیا لگا سکتے ہیں جو آسانی سے لگ جاتا کہ وہ جلدی بہت اگریا ہے نا ہم پودینہ بھی اتنا پھیلتا ہے کہ عمومن لوگ پر کٹ کے پھینکتے ہیں پیچھے پڑ جاتا ہے آلو بھی لگا سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی پینٹری خالی ہو جائے سب کچھ گارڈن میں پہنچا ہوا پیاس بھی لگا سکتے ہیں پیاس کیسے لگاتے ہیں وہ زمین میں دبا دیتے ہیں وہ خود ہی اگنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک کے کئی بن جاتے ہیں تو اس سے کوئی بھی جو کھائے گا وہ آپ کے لئے صدقہ ہوگا کوشش تو کریں لکھ لیں کہ کل آپ اتنے مصروف ہوں گے پھر گل جائیں گے مٹی لانا مشکل کام ہے کہیں سے کیونکہ آپ صاف ستر گھروں میں رہتے ہیں مٹی تو آپ دو ڈالتے ہیں جہاں بھی کئی ہو چلی یہ بھی حل کر دیں مٹی کہاں سے ملے گی صحیح کسی بھی نرسری میں چلے جائیں یا پارک میں چلے جائیں تو وہاں سے آپ کسی سے جو مالک ہو پارک کا ان سے کہیں اللہ کی زمین وسیع ہے مٹی کی تو کم ہی نہیں یا کسی گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں وہاں سے لے آن یہ کہتے ہیں ہماری گلی میں بورنگ ہو رہی ہے تو وہ کیا کریں گے اٹھا کے ساری ٹرالی پر ڈالیں گے اور بار کوئی پھیک آئیں گے تو بس وہ تو بہت اچھا موقع ہے کیونکہ وہ اتنی اندر سے نکلی بھی مٹی ہے کہ وہ بہت ہی زرخیز ہوگی کیونکہ جو زمین کی سطح کے اوپر اوپر کی مٹی ہے وہ اتنی زرخیز نہیں ہوتی جو جتنی گہرائی سے نکلتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے اچھا جناب تو یہ حدیث انہوں نے روایت کیا امی مبشر نے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم ابو زبیر سے روایت نکل کی انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ امی مبشر نے بتایا کہ میں نے سیدہ حفظہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب شجرت احد الذین بائعو تحتہا انشاءاللہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی ایک بھی جس نے درخت علی بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اصحاب شجرہ کون ہے جنہوں نے سلحہ حدابیہ کے موقع پر درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کس بات پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے پر سیدہ حفظہ بولی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے امی مبشر کو ڈانٹ پلائی پھر یاد پڑی تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تو ایک تیشدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کی ذمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا ثُمَّنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّخَوُ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَا جِسِيَا کہ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گراوہ چھوڑ دیں گے پلسرات پر سے تو سب کو گزرنا ہے جہنم کے اوپر سے تو گزرنا ہے لیکن جو تقوی والے وہ بچ کے پار لگ جائیں گے اور باقی نیچے گر جائیں گے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَا ثُمَّنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوُ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَا جِسِيَا سیدہ امہ مبشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی آفتہ تھی مدرسہ نبوی کی تعلیمی آفتہ تھی انہوں نے احادیث رسول کو بیان کرنے کا عزاز حاصل کیا مسلم امام احمد میں ہے امہ مبشر فرماتی ہے کہ میں بنو نجار کے باغ میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں بنو نجار کے ان افراد کی قبریں بھی تھیں جو زمانے جاہلیت میں پوت ہو گئے تھے انہیں اسلام سے پہلے آپ نے سنا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے آپ وہاں سے نکلے اور فرمانے لگے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو امہ مبشر کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے آپ نے فرمایا ہاں ایسا عذاب ہے جس کو جانور سنتے ہیں انسان نہیں سن سکتے سیدہ امہ مبشر نے ایک بڑی اہم حدیث بیان کی جس سے جنگ بدر اور سلحہ دیمیہ شریک ہونے والوں کی فضیلت ثابت ہوتی وہ کہتی ہے کہ ایک دن حاطب بن عبی بلتہ کا غلام آیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم حاطب جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا تم جھوڑ بولتے ہو حاطب ایسا شخص ہے جو جنگ بدر اور سلحہ دیمیہ میں شریک ہوا یعنی ان لوگوں کے لئے جنت کی بشارت ہے جنہوں نے اس مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا تو غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن جن کے قربانیاں بڑی ہوں ان کی اللہ سبحانہ وتعالی قدردانی اور ان پر مہربانی بھی فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں یہ پوت ہوئی تھی اور بقی میں دفن ہوئی تھی ان کے بارے میں چند ایک باتیں اور بھی ہیں جو دوسری کتابوں میں ملتی ہیں یہاں تک اگر آپ نے سے کوئی کچھ کہنا چاہے آپ کوئی صحابیات کی زندگی میں ایک تنوری نظر آتا ایک طرف وہ کجونوں کے باغ میں کھڑی ہیں کجونوں پر کام کر رہی ہیں دوسری طرف حدیث روایت کر رہی ہیں تیسری طرف وہ کسی کے گھر میں جا کر ان کی خدمت کر رہی ہیں جو مہاجرات تھی ان کی مدد کر رہی ہیں ان کو زندگی گزارنے کے ڈنگ سکھا رہی ہیں کہ مدینہ کی لائف کیسے یہ ایسے یہ جیسے کوئی امیگرنٹس کسی اور ملک میں جائیں تو وہاں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت بہت سارے چرچز ایسے ہیں امریکہ میں کانیڈا میں کہ جہاں باقاعدہ امیگرنٹس کے لیے مختلف طرح کی مدد دی جاتی ہے یعنی ان کو وہاں کرہنے سہنے کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم اور گھر میں ان کے کاموں میں ان کی مدد اور ہسپٹل تک لے جانا اور کئی قسم کے سب ویلپر کے کام لوگ اپنی ذمہ خود سے لیتے ہیں یا چرچز ان کو ارگنائز کر کے دیتے ہیں ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی نیا پڑوسی آئے تو وہ پوچھتا نہیں کہ کہاں سے آئے ہو کیوں آئے تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی صحابیات آپ نے پڑھی ہیں ان سب کی پرسنالیٹی کتنی متدل ہے جی ہاں بہت سی چیزیں کرتی ہوئے نظر آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا اور حضرت زید کی چکے اہلیہ بھی تھی حضرت عاشق کہتی ہے کہ ام مبشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں تشریف لائیں یعنی جس بیماری میں آپ فوت ہوئے اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا انہوں نے آپ کو چھوا اب چھوا سے کوئی نہ کہے کہ اچھا پھر جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کا ہاتھ لگانا ہے مصدی کپڑے کے اوپر سے بھی تو ہاتھ رکھا جا سکتا ہے نا تو انہوں نے آپ کو چھوا تو کہا جو بخار آپ کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو نہیں ہوا کبھی یعنی اتنا شدید بخار تو کبھی نہیں دیکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہمارے لئے عجر و ثواب کئی گناہ بڑھایا جاتا ہے اسی طرح آزمائشیں بھی کئی گناہ زیادہ ہوتی ہیں کتنی مصبت سوچ اگر ہماری تکلیف کوئی بھی تکلیف کسی دوسرے کی تکلیف سے بڑھ جائے تو اس وقت ہمارا گمان کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور باقی سب جو آس پاس والے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے کمپاریزن کرنا کمپیٹ کرنا یہ یومن سیکالوجی میں ہے انسانی نفسیات میں ہے اس سے بچ ہی نہیں سکتا وہ ضرور مقابلہ کرتا رہتا ہے اچھا میرا بچہ ایسا اور بہن کا بچہ ایسا اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو ہر وقت انسان کسی نے کسی حالت میں اپنے آپ کو یعنی سلفٹی کے شکار ہوتا رہتا ہے تو ایسے میں کیا چیز انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے عموماً آپ نے گھرانوں میں دیکھا ہوگا کہ سب بہن بائیوں میں کوئی ایک بہن بائی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے اس پر کئی مسائل ہوتے ہیں ایسا کبھی آپ نے نوٹ کیا میں اکثر غور کرتی ہوں اپنے خاندان میں بھی دوسرے لوگوں میں بھی کہ مسئلہ اگر کسی کے پانچ بچے ہیں تو سارے بڑے اچھے ہیں مگر ایک بچہ کوئی ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تنگی تکلیف ہوگی اچھا پھر سارے یہ اس کو ایسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کا کیا قصور ہے یا اس کی کوئی غلطی دھونٹے لگتے ہیں کہ اس پر دنیا کیوں تنگ ہے اچھا لیکن اللہ کے ہاں کوئی اور مقام بھی تو ہو سکتا ہے اس کا جو بھی نہیں پتا آزمائش کی وجہ سے حقیر نہ جانے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس شخص کو کس طریقے سے کس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے آج کل کراچی میں ہماری ایکزیبیشن لگی ہوئی ہے ایکسپو کراچی میں تو وہاں مختلف طرح کے لوگ آ رہے ہیں اب نے وہاں بینر بھی لگائے ہیں تو وہ ایک حدیث جا رہا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بندے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے جس پر وہ اپنے آمال سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے یعنی آمال نہیں پہنچا سکتے لیکن کوئی تکلیف پر صبر کرتا ہے پوزیٹیو براتے تو پہنچ جاتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ وہ دیکھ کر رونے لگیا اس حدیث کو کہ میں ایک مسلسل تکلیف کا شکار ہوں لیکن مجھے ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے کہ آج اس حدیث کو پڑھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئے اور آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا صرف ایک بات یہ پہنچا کر صرف ایک یہ حدیث پہنچا کر کہ آج رات جا کر میں سکون سے سوں گا تو بعض وقت کوئی ایک واقعہ ایک بات انسان کے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یا قریب کر دیتے ہیں اس کو یا پھر بعض وقت دور بھی ہو جاتا ہے تو کبھی بھی کسی کے اوپر اگر کوئی تکلیف آگئی ہے تو یہ بات سوچنا ہے اچھا کوئی اس نے پھلاں کام ایسا کیا ہوگا تو اس کی پکڑ ہوگی اگر کوئی شیطان بسوسہ بھی ڈالے فوراں استغفار کریں اور آفیت کی دعا مانگیں ایک اور روایت ہے عبد الرحمن بن قاب بن مالک کہتے ہیں کہ قاب بن مالک بیمار ہوئے تو ام مبشر نے ان سے کہا کہ جب موت کے بعد میرے بیٹے سے تم ملو مبشر سے تو میرا سلام کہنا وہ فوت ہو کے جا چکا ہے اور تم جا رہے ہو تو تم ان کو جا کے میرا سلام دینا تو انہوں نے کہا اے ام مبشر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی روح پرندوں کے شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں گے وہ کہنے لگی ہیں آپ نے سچ کہا میں اللہ سے معافی مانگتی یعنی میں اس قسم کی بات اب نہیں کروں ورنہ تو ہر شخص دوسرے جانے والے کو پیغمات ہی دینا شروع کر دے اور جیسے حج پہ جانے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ خات دیتے ہیں کہ یہ روزے میں ڈال دیں اور یہ کعبہ میں ڈال دیں اور میرا بھی سلام دے دینا حالانکہ ایسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں کہ ایک خود حج کرنے جا رہا تو دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام لے کے جا رہا ہو ان کے شوہر جو زید بن حارسہ تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے حتیٰ کہ جب ان کے چچا اور والد ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جائے تھے خون کے رشتوں کو پیچھے کر دیا اور اس حدیث کو سچ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ انہوں نے واقعی اس بات کو سچا ثابت کر دیا ان کے بھائی جبلہ تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے بہت ہی صحیح فیصلہ کیا اور ان کی رائے میری رائے سے افضل تھی کیونکہ اس وقت تو شاید وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ بھائی گھر واپس آجے لیکن اس نے واپس آنا قبول نہ کیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مو بولا بیٹا تو کہا ہی تھا لیکن ایک موقع پر فتح مکہ کے بعد جب آپ باپس آئے تو آپ نے ان کو فرمایا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو یعنی ان کو بھائی اور دوست بھی کہا ہے تو اسی لئے جب ان کے شوہر فوت ہو گئے اور ادھر زیاد بن حارسہ کی بیوی فوت ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لئے ایک اچھی عورت منتخب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا تو پھر انہوں نے امی مبشر کو ان کے لئے پسند کیا اور ان کی شادی کر دی وہ کہنے لگی امی مبشر کہ میں نے اپنے پچھلے شوہر کے لئے قسم کھا رکھی ہے کہ میں ان کے بعد کسی سے شادی نہ کروں گی تو آپ نے فرمایا کیا تم زیاد سے روگردانی کر رہی ہے یعنی اتنے اچھے رشتے کو ٹکرا رہی ہے کہنے لگی کیا میں ان سے روگردانی کروں گی اللہ نے ان کو آپ کے ذریعے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ تو صرف ایک غیرت ہے آپ کو اس معاملے میں اختیار ہے یعنی آپ کے حکم کے بعد پھر میں اپنے اندر جو میری ایک غیرت ہے کہ اس شوہر کے ساتھ جو میرا تعلق تھا میں اس غیرت کو بھی پیچھے کرتی ہوں کیونکہ اب جو فیصلہ ہے آپ کا فیصلہ ان کے بیٹے جو تھے بشر بن مارور امی مبشر کے ایک بیٹے تھے بشر آپ کیا عاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیہ قبول کر لیتے تھے صدقہ نہیں کھاتے تھے تو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو بھونی ہوئی بکری ہدیہ کی یہودی عورت تھی جسے اس نے زہر آلود کر لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ نے اوروں کو بھی کھانے پہ بلا لیا تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے بشر نے وہ لقمہ لے لیا اور ان کے اندر چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ بڑھا آئی تھا اور شاید زبان تک ہی لائے تھے یہ زہر آلود ہے تو آپ نے سب سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کھینچ لو لیکن اس ایک لقمے کی وجہ سے یہ فوت ہو گئے تھے انہی کے اوپر ان کی ماں نے کہا تھا نا کہ تم جا کر میرے بیٹے کو سلام کہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جہودی عورت کو بلوایا تھا اور پوچھا تھا تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے تو میرے اس کام سے آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کو چھوڑ دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان لقموں کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں کھائے میں ہمیشہ تکلیف میں رہا ہوں اور اب یہ وقت آگیا کہ اس نے میری شہرک کارڈ دی یعنی وفات کے وقت آپ کو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ اس زہر کی جو اس وقت آپ نے کہایا تھا انہوں نے دس حدیثیں روایت کی ہیں جن میں سے ایک اور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام اور منزلت کے اعتبار سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گوڑے کی کمر پر سوار ہو اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر رہا اور وہ اسے ڈر آ رہے ہو یعنی خوف کی حالت میں بھی وہ پیچھے ہٹنے والا نہ ہو تو یہ تھی ام مبشر صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتوں کی بارش پرسائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين